آغاز اہم خبر کے ساتھ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی مزید جسمان ریمان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا پولیس کی جانب سے شیخ رشید کے مزید پانچ روزہ جسمان ریمان کی استعداقی گئی شیخ رشید کو سخت سیکیورٹی حسار میں اسلامباد کے چہری لیا گیا شیخ رشید عدالت پہنچنے پر لڑکھڑا کر گر گئے پولیس حکام نے شیخ رشید کو سہارا دیا اور اٹھایا شیخ رشید نے کہا مجھے رات کو لے کر کہیں گئے مجھ سے پوچھا کہ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو وہ نا اہل ہو جائیں گے مجھے اسپطال بیجا جائے میری پٹی کی جائے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا گیا مجھے رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید صورتحال ان سے جان لیتے ہیں اسامہ بتائیے گا کیا کہنا تھا مزید شیخ رشید کا جی دیکھئے جب شیخ رشید صاحب یہاں پر عدالت میں انہیں کافی سیکیورٹی کے حسار میں یہاں پر لائیا گیا اور اسامہ پولیس کی کافی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور جب جب ان کی پیشی ہوتی ہے یہ نفری یہاں پر موجود ہوتی ہے جیسے ہی شیخ صاحب آئے شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا سب سے پہلے انہوں نے کہا مجھے کراچی لے کے جائے جائے گا اور اگر کراچی لے کے جاتے ہوئے مجھے رستے میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار پانچ لوگ ہوں گے جن میں انہوں نے نام لیے پانچ لوگوں کے آپ کی رانہ سناؤلا کا نام لیا گیا اور اس کے ساتھ مرسل نکوی کا نام لیا گیا شباح شریف کا نام لیا جباہ بلاوس زدداری کا نام لیا اور انہوں نے مسلسل یہی کہا کہ میری قتل کی سازش مجھے جب بھی لے کے جائے جائے گا مجھے مرگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ پانچ لوگ شامل ہوں گے اس کے بعد شیخ رشید صاحب جب نیچے اتر رہے تھے سیڈیوں سے تو ان کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گر گیا اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے ہلکاروں نے ان کو سہارا دیا جس کے بعد اٹھ کر وہ دوبارہ انہیں کمرہ عدالت میں لے کے جایا گیا اسامہ یہ بھی بتائیے گا جو محفوظ فیصلہ کیا گیا ہے وہ کب تک سنایا جائے گا دیکھئے جس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ جو ہے وہ چار بجے سنایا جائے گا تب تک شیخ رشید صاحب بھی اندر ہی موجود ہیں ابھی تک ان کو باہر نہیں لے کے آیا گیا دلائل کیا دی گئی اسامہ یہ بھی بتائیے گا پچھلی پیشی پر شیخ رشید کے وکیلوں کی جانب سے جو دلائل تھی وہ جج صاحب کو متاثر نہیں کر سکیں اور مزید ریمان مل گیا اس بار دلائل کیسی تھی دیکھئے جو وکیل ہیں انتظار پر جھوتا شیخ رشید صاحب کیونہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شیخ رشید کے خلاف جتنی بھی دفعات لگائی گئی ہیں یہ تینوں دفعات جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تینوں دفعات کے حوالے سے ہم نے درخواست بھی دائر کر دی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کے وکیل ہیں ان کا یہ بھی کہہ ٹھیک ہے اسامہ بہت سکری آپ کا تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پیشی کے موقع پر شیخ رشید کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں پی ٹی اے کے رہنما پرویز خٹک کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں حکومت مفاہم چاہتی ہے یا ٹکراؤں دعوت دینی ہے یا الزام لگانا ہے ہم دونوں کے لیے تیار ہیں پی ٹی اے نے بال حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کا اے پی سی میں شیخ رشید اور عاظم سواتی کو نامزد کرنے پر خور فوال شہدری اے پی سی میں شرکت کے ہمی عمران خان کا کہنا ہے موڑودہ سیاسی قیادت کو انگرونی اور بیرونی چیلنجز کا انداسہ نہیں ہماری بات سننے کی بچائے ہمارے ارکان پر اختداری اور بغاوت کے مقدمہ درش کیے جارہے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا وزیراعظم کے بیان پر بہت افسوس ہوا میری جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ تحریک انصاف اے پی سی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے میں نے کل اپنے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کی جو انہوں نے لاہور عدالت میں ہائی کورٹ میں جو گفتگو سنی اس پہ مجھے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہم اس پہ شامل ہونے جا رہی ہیں جواب واضح ہو گیا کیا ایسا ہوا پہلی بات تو یہ ہے مجھے اس کا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ مختلف دنوں میں مختلف وقتوں میں ایسی کیا سرائیاں کی جاتی ہیں بیک ڈور ہو گیا فلا ہو گیا فلا ہو گیا میرے علم میں میں آپ کو دھیانداری سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں لا علم ہوں پر میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں دوسری جانی وزیراعظم شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ون آن ون ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے یہ ون آن ون ملاقات تھی وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمن سے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو چوبیس میں سے سنتالیس میں نمبر پر پہنچا دیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عمران خان پر کڑی تنقید کہا ملک کو زبوحالی سے دوچار کر دیا نہ کس طرز حکمرانی نہ اہلی باری کرزوں بد انتظامی اور بد انوانی کا نتیجہ آج قوم مہگائی کی صورت میں بھوکت رہے ہیں نیشنل الیکشن پلینٹ پر قومی ڈائلوگ کے لیے مدو کیے جانے پر عمران خان کا رد عمل حیران کن ہے عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو چوبیس میں سے سنتالیس میں نمبر پر پہنچا دیا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عمران خان پر کڑی تنقید اسحاق ڈار اپنے معاشی عداد و شمار درست کریں سابق وزیر خزانہ شوقترین کا رد عمل اسحاق ڈار نے سنتالیس میں نمبر کا حوالہ دیا جو اصل میں بیالیسوہ نمبر ہے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پرانی عادت کو استعمال نہ کریں ہم نے پاکستان کی رینکنگ کو بہتر کیا تھا اسحاق ڈار اپنے معاشی عداد و شمار درست کریں سابق وزیر خزانہ شوقترین کا رد عمل اسحاق ڈار نے سنتالیس میں نمبر کا حوالہ دیا جو اصل میں بیالیسوہ نمبر ہے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی پرانی عادت کو استعمال نہ کریں ہم نے پاکستان کی رینکنگ کو بہتر کیا تھا